ابھی ہم اپنی توجہ خدا بند کی کلاب کی طرف لگائیں گے اور زبور 125 سے خدا کا کلاب سنیں گے زبور 120 سے لے کر زبور 134 تک یہ پندرہ ایسے مضامیر ہیں جن کو زیارتی مضامیر کہا جاتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کتلک ترجمے کے اندر اسے درجوں کے یا سیڑھیوں کے مضامیر کہہ کر پکارا گیا ہے مختلف اراہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ حیکل میں داخل ہونے کے لیے پندرہ سیڑھیاں جڑنی پڑتی تھی اور وہ لوگ جو سال میں تین مرتبہ عید فسا کے موقع پر عید خیام کے موقع پر اور ہفتوں کی عید جسے نئے عید نامے میں عید پینتی کوس یا عید خمسین کہا گیا ہے جب وہ یرشلیم آ کر حیکل کے اندر عید بنانے کے لیے داخل ہوا کرتے تھے تو ضبور ایک سو بیس سے لے کر ضبور ایک سو چونتیس تک وہ ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ایک ایک ضبور گایا کرتے تھے ترتیب کے لحاظ سے ضبور ایک سو پچیس جو ہے یہ چھٹے نمبر پر ہے گویا آج ہم چھٹے زینے پر چھٹے درجے پر یا چھٹی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے خدا کا کلام سیکھیں گے سرنامے سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس ضبور کا مصنف کون ہے کیونکہ اس میں کسی مصنف کا نام نہیں لکھا گیا ہے لیکن علماء کے مطابق یہ ضبور غالباً اسیری کے بعد کلم بند کیا گیا اور اسیری کے بعد ہی سے کمپوس کر کے حیکل میں گائے جانے کے لیے میرے عزیزو اس ضبور کو رکھا گیا اس ضبور پر جب ہم غور کرنے والے ہیں تو میں شروعی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ضبور کی جو خاص طور پر پہلی آیت ہے اس میں پہلے خداون پر توقل یا بھروسہ کرنے کے حوالے سے سیکھیں گے پھر خدا کے وعدوں کی بابت سیکھیں گے جن کا تذکرہ دوسرے حصے میں کیا گیا ہے اور پھر تیسرے حصے میں جو دعا یا درخواست ضبور نویس خداون کے سامنے رکھتا ہوا نظر آتا ہے اس پر ہم غور کریں گے پہلی آیت کی اندر خداون کا وندہ ضبور نویس کہتا ہے جو خداون پر توقل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے ضبور کا آغاز ہی ایک چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے خداون پر بھروسے خداون پر یقین خداون پر توقل کرنے کی اہمیت کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ لوگ جو خداون پر بھروسہ کرتے ہیں یقین کرتے ہیں توقل کرتے ہیں خداون پر اپنا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں ان کو خداون کا بندہ ضبور نویس کہتا ہے کہ وہ کوہ سیون کی مانند ہے بائبل مقدس میں مختلف پہاڑوں کا پربتوں کا ذکر ہے لیکن جس پہاڑ کو سب سے زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے جو بنی اسرائیل قوم کی زندگی میں جو پہاڑ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ کوہ سیون ہے جس پر یروشلیم شہر جو تھا وہ بنا تھا خداون کا بندہ ضبور نویس کہتا ہے جو لوگ خداون پر توقل کرتے ہیں ان کی حیثیت ان کا مرتبہ ان کا مقام بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوہ سیون کی طرح ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا کی نگاہ میں ضبور نویس کی نگاہ میں کوہ سیون کی ماند نہیں ہے میرے زیدو بلکہ صرف و صرف وہی لوگ ضبور نویس کہتا ہے وہ کوہ سیون کی ماند ہے جو خداون پر بھروسہ کرتے ہیں خداون پر توقل کرتے ہیں آج کے دور میں ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے انسان خدا کی علاوہ ہر کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جب خداون پر بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے خداون پر توقل کرنے کی بات آتی ہے تو انسان خدا سے مو مورتا ہوا دکھائی دیتا ہے آج کا انسان اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے آج کا انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے آج کا انسان کسی جگہ پر بھروسہ کرتا ہے آج کا انسان کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے لیکن جب اسے خداون پر بھروسہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ خدا کی بجائے اپنی ذات دوسروں پر کسی جگہ پر یا کسی چیز پر بروسر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے آج کی صبح جب آپ خداوند کے گھر میں آئے ہیں میرے زیدو یہ پہلی آیت ہمیں دعوت دیتی ہے اس پہلی آیت سے ہمیں یہ چیلنج ملتا ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے بروسر یقین اور تبکل کا مرکز کون ہے اس ضبور کی اندر ان لوگوں کی گویا تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی ستائش کی گئی ہے جو خداوند پر تبکل کرتے ہیں اور ضبور نویس کیا کہتا ہے جو خداوند پر تبکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانت ہے آج اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بتوہ ایماندار کون کون کوہ سیون کی مانت مضبوط جیسے وہ پربط اور پہاڑ جو ہے مضبوطی کی علامت ہے پائداری کی علامت ہے محافظت کی علامت ہے کون کون اس کی مانت بننا چاہتا ہے تو میرے اور آپ کا ردعمل فوری یہی ہوگا کہ ہم سب کوہ سیون کی مانت بننا چاہتے ہیں لیکن اگلا سوال یہ میرے اور آپ کے لئے ہوگا کہ کیا جس طرح ضبور نویس کہتا ہے کہ جو خداوند پر تبکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانت ہے تو کیا ہم اپنے بانکت میں جھان کر کیا ہم اپنے دل پر وار کر کے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا کامل بھروسہ کامل یقین اور تبکل خداوند تعالیٰ کی ذاتِ اقدس پر ہے زبور کی اندر پہلے حصے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو خداوند پر تبکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانت ہے پہلی بات اس کی بابت لکھا ہوا ہے کوہ سیون کی مانت کوہ سیون کی بابت لکھا ہوا ہے کہ وہ اٹل ہے دوسری بات اس بور میں لکھی ہوئی ہے وہ قائم ہے اور پہلی آیت کے اندر تیسری بات جو کوہ سیون کی بابت لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ تک قائم ہے اٹل ہے قائم ہے اور ہمیشہ تک رہے گا اس لیے گویا ہر اس ایماندار کو جس کا بھروسہ خداوند کی ذاتِ پاک پر ہے اس کو کوہ سیون کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کیونکہ وہ پائدار ہے وہ قائم رہنے والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے اس لیے میرے زیدو ایک ایماندار کو جس کا بھروسہ اور یقین خداوند کی ذاتِ پاک پر ہے اسے کوہ سیون سے عبارت کیا گیا ہے میں آج آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سندگیوں بھی کوہ سیون کی مانت بن سکتی ہے اس مضبوط پہاڑ کی طرح بن سکتی ہے جو قائم ہے بہت سارے پہاڑ ہیں جو کبھی کسی وقت کسی سرزمین کا حصہ تھے لیکن وہ لابا ان میں سے نکلا واتش فشاں پہاڑ تھے وہ پھٹے اور وہ راکھ بن گئے اور ان کا وجود بلکل ختم ہو گیا لیکن کوہ سیون کا پہاڑ آج بھی قائم اور قائم ہے خدا اپنے لوگوں کو کوہ سیون کی مانت دیکھنا چاہتا ہے ان کو قائم اور مضبوح ایماندار کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے وہ خاندانوں کو کوہ سیون کی مانت دیکھنا چاہتا ہے وہ کلیسیاؤں کو کوہ سیون کی مانت دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہ کیسے ہوگا جب ہمارا تبکل ہمارا بھروسہ ہمارا یقین خداون کی ذات پاک پر ہوگا اب دوسری آیت کے اندر وعدہ کیا گیا ہے پرامس جو ہے ہمیں نظر آتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو خداون پر بھروسہ کرتے ہیں جو خداون پر یقین کرتے ہیں دوسری آیت میں لکھا ہے جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے ابتہ خداون اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا جن کا بھروسہ جن کا یقین جن کا توقل خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے جو اسے اپنی امیدگاہ بنا لیتے ہیں جو خداون میں پناہ لے لیتے ہیں میرے عزیزو ان کی بابت جو وعدہ زبور نبیس دوسری آیت کے اندر کرتا ہے وہ کیا ہے جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گرا ہے جیسے ہی اب سے ابتہ خداون اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا گویا دوسری آیت کے اندر خدا کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے محافظت کا وعدہ گھیرنا جو ہے یہ محافظت کی طرف اشارہ ہے خدا کی پناہ کی طرف اشارہ ہے خدا کے ڈھال اور سپر ہونے کی طرف اشارہ ہے جو لوگ خداون پر بروسہ کرتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیاں خداون کو دے دیتے ہیں خداون ان کی ڈھال بن جاتا ہے خداون ان کی سپر بن جاتا ہے خداون ان کا حرابل بن جاتا ہے خداون ان کا چنٹاول بن جاتا ہے جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے ابتہ خداون اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا خداون یا سمسی کی خدمت میں ہم مختلف پہاڑوں کو دیکھتے ہیں پہاڑی باز بھی خداون یا سمسی نے پہاڑ پر بیٹھ کر دیا سامری عورت سے جب گفتگو ہوئی تو وہ کس کے نزدیک ہے کوہِ گرزیم کے نزدیک ہے کیونکہ سامری عورت نے کیا کہا ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی خداون یا سمسی کی صورت کوہِ خرمون پر بدل گئی اسی طرح سے خداون یا سمسی نے اپنی زمینی خدمت کے اختتام پر جو آخرت کی بابت باتیں کی وہ کوہِ زتون تھے خداون نے ساری باتیں کی میرے عزیزو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یروشلیم شہر جو تھا وہ ایک پہاڑ پر کوہِ سیون پر قائم تھا اور نہ صرف وہ اکیلا پہاڑ تھا بلکہ اس کے آس پاس کوہِ حرمون تھے اسی طرح سے کوہِ زتون تھے دیگر پہاڑ یا پہاڑی کچھ پہاڑیاں تھی جو یروشلیم شہر کے جو گرد تھی خداون کا بندہ زبور نویز کہتا ہے کہ جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے ابتہ خداون اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا جو لوگ خداون پر بھروسہ کرتے ہیں خداون پر تکھیہ کرتے ہیں خداون میں پناہ لے لیتے ہیں خداون ان کی محافظت بن جاتا ہے خداون ان کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور محافظت کی انسان کو کب ضرورت ہوتی ہے جب کوئی دشمن جو ہے وہ کسی کے خلاف برسرے پیکار خدا کے لوگ ہی زمانہ جب خداون کے ساتھ چلتے رہے ہیں تب سے ان کا ایک بڑا دشمن ہے ابلیس وہ ہمیشہ خدا کے لوگوں کو نقصان پنچانے کے در پر رہا ہے لیکن خدا خدا ان لوگوں کا محافظ اور نگے بان رہا ہے ان کو ہمیشہ سے گیرے رہا ہے جو خداون پر تبکل کرتے رہے ہیں ضبور سینتیس میں بھی لکھا ہے اور ہم گاتے ہیں خداون سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے ان کو بچانتا ہے فرشتہ یہوہ دہ تمبو لگا کے بچانتا ہے انہا نو جو اس در دے جو لوگ خداون پر تبکل کرتے ہیں نہ صرف کوئی سیون کی بانند ہے بلکہ دوسری آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے خداون اب سے لے کر ابتک ان کو گھیرے رہے گا خداون ان کو اپنی محافظت اور پناہ میں رکھے گا میرے زیدوں جلدی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہمیوب کی بابت تھوڑا سا سیکھیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم پہلا باب اس کی نامیہ اس سے پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے سب کے گرد چاروں طرف بار نہیں بنائی کیا تو نے اس کے گرد اور جو سب کچھ اس کا ہے اس کے گرد بار نہیں بنائی خداون جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گرا ہے خداون اب سے لے کر ہمیشہ اللہ کا اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا ایوب خدا کے ساتھ چلتا تھا اور خداون نے اس کے چوگرد اور اس کی ہر ایک چیز کے چوگرد خواہ اس کا خاندان تھا معاشی تھے معلومت تھا سب چیزوں کے گرد خداون نے کیا بنائی ہوئی بار بنائی ہوئی جو لوگ خداون پر بھروسہ کرتے ہیں خداون پر تکیہ کرتے ہیں خداون ان کو اپنی محافظت کے اندر لے لیتا ہے خداون ان کے اندر ان کے چوگرد گویا اپنی بار جو ہے وہ بنا لیتا ہے اور دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب ملکہ مصر کی غلامی سے نکلی تو خداون کیسے ان کی محافظت کرتا تھا رات کے وقت آگ کا ستون اور دن کے وقت بادل کا ستون تو تھا وہ ان کی محافظت کے کام کو انجام دیتا تھا جب بنی اسرائیل قوم میرے عزیز بحرہ خلزم کے پاس پہنچی پیچھے خدا کے لوگوں کے نزدی آنے نہ پائیں قلام میں لکھا جیسے یروشلیم پہاڑ سے گرا ہے ویسے ہی خداون آپ سے لے کر اب تک اپنے لوگوں کو کھیرے رہے گا آج کی صبح جو خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب ہم خدا ون پر بھروس سا کرتے ہیں تکیہ کرتے ہیں نہ صرف ہم کوہ سیون کی ماند بن جاتے ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے بلکہ خداون اپنی محافظت کی پار بھی ہمارے چوگر جو ہے وہ لگا دیتا ہے آجے آگے بڑھیں اور تیسری بات ہم خدا ون کے کلام سے سیکھیں ایک اور وعدہ یہاں بھر کیا گیا دیسری آیت کے اندر بھی کلام لکھ کیونکہ شرارت کا سادقوں کی مراز پر قائم نہ ہوگا تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں میرے عزیزو یہاں برسادقوں کی مراز کی بات کی گئی ہے وہ بارہ قبائل جن کے اندر ملک قنان کی مراز تقسیم کی گئی میرے عزیزو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب بنی اسرائیل قوم بابل کی عصیری میں چلی گئی تو بہت ساری غیر اقوام نے آ کر خدا کے لوگوں کی مراز پر قبضہ کر لیا وہ وہاں پر قابض ہو گئے اور وہ اس کے مالک ہونے کتاب دار بنے لیکن بنی اسرائیل قوم جب عصیری سے واپس آ گئی خدا من کا بندہ زبور نبی اس خدا کے کلیسیہ کو خدا کے لوگوں کو واپس آئے ہوئے اسرائیل یوں کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے تم بے دل نہ ہو تم پریشان نہ ہو کیونکہ شرارت کا سادقوں کی میراز پر قائم نہیں ہوگا تاکہ سادق بدکاری کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں وہ وقت آئے گا جب خدا من تمہاری میراز تم کو واپس لٹائے گا اور جو کچھ خدا من نے تمہارے حصے میں تمہیں بکشا ہے خدا من تمہیں وہ سب کچھ واپس کرے گا اور نہ سمائش کا باعث بن سکتی تھی تیسری آئت ہمیں دو باتوں کا سبق دیتی ہے ایک تو یہ ہے کہ خدا اپنے مقدس لوگوں کی میراس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دوسری بات جو تیسری آئت میں جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو گناہ میں گر سکتا تھا گناہ کی ازمائش میں پڑ سکتا تھا لیکن چونکہ وہ خدا بن پر تبکل کرتا تھا خدا بن پر بھروسہ کرتا تھا خدا بن نے اس کو گناہ میں گرنے سے بچایا خدا بن دانیل اور اس کے ساتھیوں کو نینوشی جیسی ازمائش میں گرنے سے بچایا ان مملوع کھانوں کی ازمائش سے بچایا جو لوگ خدا بن پر بھروسہ کرتے ہیں تبکل کرتے ہیں خدا نہ صرف ان کی محافظت کرتا ان کی بیراز کی بلکہ خدا بن ان کو گناہ میں گرنے سے بچاتا ہے بہت ساری لوگ بہت ساری ازمائش کا شکار ہو جاتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں پر ہے کیا ان کا یقین ان کا تبکل خدا ان کی ذات پا پر ہے کیونکہ اس بھور میں جو جو کچھ بادے کیے گئے ہیں وہ کس کے لئے کیے گئے ہیں جو خدا ان پر تبکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانت ہے جو خدا ان پر تبکل کرتے ہیں خدا ان کو اب سے لے کر ہمیشہ تک گیرے رہے گا جو خدا ان پر تبکل کرتے ہیں خدا ان کی میراز پر شرارت کا قائم نہ ہونے دے گا جو خدا ان پر تبکل کرتے ہیں خدا ان کے ہاتھوں کو بندکاری سے محفوظ رکھے گا پھر چوتھی آیت کے اندر وہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے خدا بھلوں کے ساتھ بلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہے گویا وہ بنی اسرائیل قوم کہ ان واپس آئے ہوئے لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے اے خدا خدا تو بھلائی کا خدا ہے تو نے جو لوگ چونے ہیں یہ بھی تیرے بھلے لوگ ہیں خدا پرست لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگیہ تجھے دی ہے یہ توبہ کر کے واپس آئے ہے اب یہ تیرے لوگ ہیں تو نے ان کو اپنے اہد کے لوگ بنایا ہے اس لئے اب چونتی آیت میں ان کے لئے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے خدا ان بھلوں کے ساتھ بلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہے ان کے ساتھ حفظہ کر لیا ہے وہ ہر طرف بدی کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں خدا کا بندہ اس ساری حالت کو دیکھ تشویش کا شکار ہے وہ اس سارے معاملے کو خدا کے سامنے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ جو بھلے لوگ ہیں جو خدا من تیرے لوگ ہیں کو ظاہر کر میرے عزیز پھر اس کے بعد دعا کا جو دوسرا حصہ ہے یہ در حقیقت خدا کی عدالت کا اعلان جو ہے وہ اس آیت کے اندر شریروں کے حوالے سے کیا گیا ہے پانچھوی آیت میں اور یہاں پر لکھا جو ٹیڑی راہوں کی طرف مڑتے ہیں جو ٹیڑی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خدا بند بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا یعنی جو لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں جو بدی کے ساتھ سمجھوتا کر کے ساری ساری زندگی گناہ میں گزارنے پر رضا مند ہو جاتے ہیں خدا مند ان کے ساتھ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو خدا کی عدالت کسی وقت بھی ہم پر ظاہر ہو سکتی ہے خدا کسی وقت بھی ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے اس لگے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں بدی سے نفرت کرنی چاہیے خدا کے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں پاکیز کی کنے کر آگے چلنا ہے پدائش کی کتاب کے اس کے 38 باپ کے اندر یہودہ کے بیٹے کا ذکر ہے چھٹی آیت میں لکھا ہے اور یہودہ اپنے پلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیال آیا جس کا نام تمر تھا ساتھ وی آیت میں اس کے کردار کی بابت لکھا ہے اور یہودہ کا پلوٹہ بیٹا ایر خدا بند کی نگاہ میں شریر تھا یہودہ کا پلوٹہ بیٹا ایر خدا بند کی نگاہ میں شریر تھا انجام دیکھئے کیا ہوا اس ضبور کی اندر لکھا جو تیڑی راہوں پر چلتے ہیں خدا بند ان کو بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا جو لوگ خدا کی کلیسیہ کا رکن بن کر تیڑی راہوں پر زندگی گزارتے ہیں خدا کے حکموں کی پاسداری نہیں کرتے گناہ پر امادہ رہتے ہیں گناہ کے رستے پر سال ہس چلتے چلے جاتے ہیں ضبور نویس کہتا ہے خدا بند ان کو بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا لیکن جو خدا بند پر توقع کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانت ہو جو خدا بند پر توقع کرتے ہیں خدا بند ان کو آپ سے لے کر ہمیشہ تک گیرے رہے گا شریروں کا آساد سادقوں کی میراس پر قائم نہ ہوگا تا کہ صادق بدکاری کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اے خدا بند بھلوں کے ساتھ بلائی کر اور جو تیڑی راہوں کی طرف مڑتے ہیں خدا ان کو بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا بہت سارے ایسے بدکار ہیں بائی بن مقدس میں جنہوں نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو اسی وقت ہلاک کر دیا اور یہودہ کا بیٹا عیر اس کی پہترین مثال ہے خدا نے یہ نہیں دیکھا کس کا باپ کون ہے خدا نے یہ بھی نہیں دیکھا کس کا دادا کون ہے خدا ہماری مخل ہمارا چھتکارہ ہماری برکات خدا پر بھروسے کے ساتھ جڑی ہے آج کی صبح جو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں یہ ضبور ہماری توجہ اس بات کی طرف لگاتا ہے کہ ہم نے صرف صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہے خدا پر توقل کرنا ہے آج بھی کتنے ہی مارے ایسے بہن بھائی ہیں جو یسو کے علاوہ بھی دیگر شخصیات کو مانتے ہیں ان کی پیار بھی کرتے ہیں ان کے لئے بہت کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن آج کی صبح میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ تمام وعدے جو پائیم المقدس کے اس جو ہے وہ ان کو وقت دیتا رہتا ہے لیکن یاد رکھیں خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا جو ایکسٹرا وقت دیتا ہے ہمیں وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ سب گناہ گاروں کی توبہ دک نوبت پہنچے اس ضبور کی آخری آیت میں جو بات لکھی ہوئی ہے اسرائیل کی سلامتی جو ٹیڑی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خدا بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا یہ ہے انجام شریروں کا جو باوجود کلام سننے کے خدا کی راہوں سے پھر بھی دور رہتے ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے لیکن جو خدا کے لوگ ہیں خدا ان کو سلامتی بہیا کرے گا یہاں پر زبور کی آخری آیت میں جو آخری الفاظ ہیں اسرائیل کی سلامتی ہو اس سے مراد مملکت اسرائیل نہیں ہے اس سے مراد وہ یروشلیم نہیں ہے جو ایک خاص لوکیشن کے اندر واقع ہے اس سے مراد خدا کے لوگ ہیں اسرائیل سے مراد خدا کے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو یسو نے اپنے خون سے خریدا ہے جو عہد کے فرزند ہیں اس کا مملکت اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں گویا اسرائیل کون ہے جو خدا من پر توقل کرتے ہیں وہ ہیں اسرائیل جو خدا من سے ڈرتے ہیں جو خدا من کی راہوں پر چلتے ہیں وہ اسرائیلی ہے اور آج جو حقیقی اسرائیل ہے وہ کون ہے خدا کی کریسیہ کے لوگ وہ اسرائیلی ہیں نہ کہ مملکت اسرائیل سو